نبی علیہ السلام کی حدیث جسی کسی بھی صحیح یعنی اپنی کتاب میں حدیث کی کتاب میں اس کو نفلی نماز کے اندر ہی شمار کیا ہے یہ لہذا نوافل جو ہیں یہ نفل ہیں یعنی جتنے بھی ہیں تحجد کی صورت میں ہو کہ ہمیں رمضان کی صورت میں ہو یہ نفلی ہے تو نفلی عبادت خوشی کے ساتھ ہوتی ہے نبی علیہ السلام خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تین راتیں جو ہیں وہ نماز اتراوی پڑھائی ہے تو گویا اس کا روزے کے ساتھ پھر تعلق نہ ہوا نا تو روزہ الگ فرض ہے اور تراوی ہمارے لئے نفل ہے روزہ تراوی کے ساتھ جوڑنا یا تراوی کو روزے کے ساتھ جوڑنا یہ منطق جو ہے کوئی کتاب و سنت میں نہیں ہے لہذا روزہ الگ چیز ہے روزہ ہو جائے گا تراوی اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن تراوی کو پڑھنا چاہیے اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے اگر اس کو بندہ چھوڑ دے تو یعنی جس طرح رمضان سفارش کرے گا تو ساتھ قرآن بھی سفارش کرے گا قرآن کہے گا میں نے راتوں کو اس کو روکا کے نید سے تو لہذا ساتھ قیام کرنا چاہیے لیکن روزے کے ساتھ اس کی قبولیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے